اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیمیکل پیثالوجی میں ہمارا ساتھ پا لیکچر ہے آج اور آج کا ٹاپک ہے ٹیومر مارکر سی اے وان ٹوئنٹی فائف میں ہوں کامران آپ دیکھ رہے ہیں مل ٹی ایم سی کیوز سی اے وان ٹو فائف دراصل میں اس کا مولیکیولر ویڈ دو سو کلو ڈالٹن سے زیادہ ہوتا ہے ہائی مولیکیولر ماس کا ایک گلائکو پروٹین ہے یہ سی اے وان ٹوئنٹی فائف سی اے وان ٹوئنٹی فائف میں تقریباً چوبیس فیصد کاربوہیڈریٹ ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے جب خواتین میں اپیتھیلیل اوویرین ٹیومر ہو یعنی اووریس کے اوپر ماسز آ جائیں ٹیومر کے اس کے علاوہ کچھ اور بھی بیماری کی کنڈیشنز ہیں اس میں بھی دیکھا جاتا ہے نارمل ٹیشوز جس طرح کے مولیرین ڈکٹ اوریجن ہے وہاں پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے مولیرین ڈکٹ اوریجن خواتین کے رپروڈکٹیو سسٹم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس میں بعض اوقات کچھ نارمل کنڈیشنز میں بھی یہ سی اے وان ٹو فائف دیکھا جاتا ہے اور کچھ بیماری کی حالتوں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے فیزیولوجیکل فنکشن ابھی تک سی اے وان ٹوئنٹی فائف کا پتہ نہیں چلا کہ اس کا نارمل فنکشن کیا ہے یا اس کا فائدہ مند فنکشن کیا ہے تو ابھی تک اس کا کوئی بھی پتہ نہیں چلا کلینیکل اپلیکیشنز کی اگر ہم بات کریں تو سی اے وان ٹوئنٹی فائف بہت اہم سمجھا جاتا ہے ایک مارکر کے طور پر اوویرین کینسر میں جو خواتین میں اووریس کا کینسر ہوتا ہے جو کہ اووہ پروڈیوس کرتی ہیں تو اس کے جاننے میں پہچاننے میں وہاں کے کینسر کے پہچاننے میں سی اے وان ٹوئنٹی فائف کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ ہلتی پاپولیشن میں جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں تو ان میں جو اس کی نارمل لیمٹ ہوتی ہے تو وہ تقریباً پینتیس کلو یونٹ پر لیٹر تک ہوتی ہے اگر پینتیس سے یہ بڑھ جائے گی تو ہم کہیں گے کہ ابنورمیلٹی ہے ضرور کوئی کینسر ہے یا کوئی اور بیماری ہے اس کے علاوہ الیویشن جو ہے سی اے وان ٹوئنٹی فائف کی تو یہ دیکھی جاتی ہے آہ 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 آ بریسٹ کینسر میں بڑھ سکتا ہے کولو ریکٹل کینسر میں بڑھ سکتا ہے کولو ریکٹل کا مطلب ہے کہ جو ہمارے آنتیں ہیں انٹسٹین اور جو ریکٹم کا ایریا ہے انل ریجن ہے وہاں کا اگر کینسر ہوگا تو بھی سی اے ون ٹو فائف کا لیول بڑھے گا اور اس کے علاوہ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹیومرز میں بھی جو کے میدے کے ساتھ یا آنتوں کے ساتھ جن ٹیومرز کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں بھی سی اے ون ٹو فائف کا لیول بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بڑھ جاتا ہے ان خواتین میں جن میں فولیکلر فیز ہوتا ہے منسس کا منسٹل سائیکل کا فولیکلر فیز وہ فیز ہوتا ہے جو کہ پہلے دن کے منسس سے شروع ہوتا ہے اور اس دن پر ختم ہو جاتا ہے جب خواتین میں اوری سے اوریس ہو جاتا ہے تو اس پورے دورانیوں کو اس پورے ٹائم کو فولیکلر فیز کہا جاتا ہے تو اس میں بھی سی اے وان پرینٹی فائف کا لیول بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بینائن کنڈیشنز ہیں بینائن کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کینسر وغیرہ نہیں ہوتا لیکن اگر کینسر ہو بھی تو مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے ایک بینائن حالت ہوتی ہے علاج سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ بینائن کنڈیشنز کون سی ہیں سیروسز لیور میں اگر ہو ہیپیٹائٹس ہو انڈومیٹریوسز ہو اگر پیری کارڈائٹس ہو اگر یا پھر اگر ارلی پرگننسی ہو یعنی اب یہ بھی تازہ پرگننسی ہوئی ہے تو یہ وہ بینائن کنڈیشنز ہیں جس میں سی اے وان ٹو فائف کا لیول بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ سی اے وان ٹو فائف جو ہے یہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے جب اس کا لیول بڑھ جاتا ہے کچھ بیماری کی حالتوں میں مریضوں میں اور ان میں ایڈوانس انڈومیٹریوسز ہوتا ہے یعنی جو انڈومیٹریل لیئر ہے وہ بہت حد تک خراب ہو چکی ہوتی ہے ایڈوانس سٹیج پر ہوتی ہے تو ان میں بھی یہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے لیکن یہ اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا سی اے وان ٹو فائف سکریننگ کے طور پر اوویرین کینسر کے لیے یعنی اوویرین کینسر میں تو یہ اہم سمجھا جاتا ہے لیکن ایز سکریننگ ٹیسٹ ہم اسے نہیں کر سکتے جیسے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو سکریننگ مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو آپ کریں گے تو بس وہ بات فکس ہو جاتی ہے کہ بلکل اس بندے کو یہ مسئلہ ہے لیکن سی اے وان ٹو فائف سکریننگ کے لیے اوویرین کینسر کے لیے استعمال نہیں ہوتا خاص کر ان لوگوں میں جو اے سمٹومیٹک ہوں جن میں کسی بھی قسم کی علامات نہ ہوں ان میں بہت مشکل ہوتا ہے سی اے وان ٹو فائف کا پتہ لگانا ان کا ٹیسٹ کرنا کیونکہ ان میں علامات نہیں ہوتی اویرین کینسر کے لیے اویرین کارسینومہ میں سی اے وان ٹو فائف بلند ہو جاتا ہے تقریباً پچاس فیصد مریضوں میں جن کو سٹیج ون ڈیزیز ہو کینسر کی نوے فیصد یہ بڑھ جاتا ہے ان لوگوں میں جن میں سٹیج ٹو کی کینسر اگر ہو اور نوے فیصد سے زیادہ یہ بڑھ جاتا ہے ان لوگوں میں جن میں سٹیج تری یا سٹیج فور کی بیماری ہو کینسر ہو تو سٹیج تری اور سٹیج فور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوے فیصد سے زیادہ بڑھ رہا ہے یہ یعنی اگر ایک فیمیل ہے اس میں اویرین کارسینومہ ہے تو سی اے وان ٹو ان ٹو فائف پھر ایک اچھا مار کر سمجھا جاتا ہے کہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کس شدت کا کینسر ہے سی اے وان ٹو فائف کو اس لیے بھی بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے کہ بینائن اور ملگننڈ بیماری میں فرق کر سکیں یعنی بینائن وہ بیماری ہے جو جلدی ٹھیک ہو سکتی ہے آپریشن سے ٹھیک ہو سکتی ہے ملگنٹ وہ بیماری ہے جس کے علاج میں کافی وقت لگ سکتا ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا اگر آپریشن بھی کریں گے سرجری بھی کریں گے تو وہ بیماری پھیل سکتی ہے وہ کینسر پھیل سکتا ہے تو یہ خاص کر ان لوگوں میں جن مریضوں میں جو ویرین ماس ہے وہ پالپیبل ہو یعنی اگر ان کے پیٹ میں ڈاکٹر ہاتھ رکھے اور وہ محسوس کرے کہ کوئی سخت چیز ان کے پیٹ میں ہے پالپیبل ماس ہے جو فیل ہو سکتا ہے ہاتھوں سے تو یہ پھر اگر سی اے وان ٹوئنٹی فائف کا ٹیسٹ ایسے لوگوں میں آپ کریں گے تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ بینائن کنڈیشن ہے یا ملگننٹ کنڈیشن ہے تو اگر اتنا بڑا ماس ہوگا جو ہاتھوں سے فیل ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے زیادہ شک پھر ملگننٹ بیماری یا ملگننٹ کینسر پر کیا جاتا ہے تو اس فرق کا جاننا اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ اگر کوئی ملگننٹ کنڈیشن ہے تو اس کی سرجیکل جو انٹروینشن ہے جو آپریشن ہے جو علاج ہے ملگننٹ اوویرین ماسس کے لیے تو وہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے وہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے آپریشن میں بنسبت ان کینسرز کے یا ان ماسس کی یا ان ٹیومرز کے جو بہت زیادہ بینائن ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ملگننٹ ماسس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے کافی وقت لگ جاتا ہے سرجری میں اور نکالنے میں سی ای ون ٹو فائف کو اس لیے بھی اہم سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں پتل لگے کہ کوئی باقی رہنے والی بیماری تو ابھی بھی جسم میں نہیں ہے کینسر کے مریض میں جن کا علاج ہو چکا ہے جن کا علاج چل رہا ہے تو ان میں سی اے ون ٹو فائف کا کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مختصر وقت کے بعد یا ایک خاص وقت کے بعد آپ سی اے ون ٹو فائف کا ٹیسٹ کیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلا کرے کہ جو علاج ہے وہ کامیاب چل رہا ہے یا نہیں چل رہا یا اگر کامیاب نہیں ہو رہا تو جو ریزیڈول ڈیزیز ہے یعنی اگر کوئی بیماری ابھی بھی رہتی ہے کوئی مسئلہ ابھی بھی رہتا ہے کینسر کے مریض میں تو سی اے ون ٹو فائف کے لیول سے وہ ہمیں پتا چل جاتا ہے جب کیمو تیرپی ہو جاتی ہے کیمو تیرپی کینسر کے علاج کو کہتے ہیں تو سی اے ون ٹو فائف کا جو لیول ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس مریض کا کوئی علاج ہو سکتا ہے یا نہیں یہ بیمار ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اگر کیمو تیرپی کامیاب ہوگی تو سی اے وان ٹوئنٹی فائف کا لیول نیچے آئے گا اگر کیمو تیرپی کامیاب نہیں ہوگی تو سی اے وان ٹوئنٹی فائف کا لیول اوپر جائے گا اگر ایک مریض کو دوبارہ سے کوئی میٹسٹیسز ہوا ہے دوبارہ سے کوئی کینسر ہے وہ پھیل گیا ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے سی اے وان ٹوئنٹی فائف کیا جاتا ہے یہ ایک اچھا انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے تقریباً پچھتر فیصد لوگوں میں یہ ایکو ریٹ دیکھا گیا ہے بلکل ٹھیک دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جن میں دوبارہ ری کرنٹ میٹسٹیسز ہو جاتا ہے دوبارہ انہیں کینسر ہو جاتا ہے تو پچھتر فیصد لوگوں میں سی اے وان ٹوئنٹی فائف جو ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے اور یہ ایک بہت اچھی نشاندہی کے طور پر یہ مارکر سی اے وان ٹوئنٹی فائف کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے لوگوں میں بہت زیادہ شکریہ ڈیئر سٹوڈنٹس ایمیل ٹی ایم سی کیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ایمیل ٹی ایم سی کیوز کو آپ سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ